السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون زیرو فائی تھری یہ سبق ہے شیطان جنات کے شر سے بچنے کا عجیب نبوی نسخہ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس لیے جو دعا میں پڑھا رہا ہوں حدیث دیان سے سن لیجئے یہ دعا صبح شام دس دس مرتبہ پڑھنی ہے تو چوبیس گھنٹہ انشاءاللہ جنات سے اور شیطان کے شرور سے مرد اور عورتیں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اب سنیے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح دس مرتبہ پڑھئے میرے ساتھ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھے تو اس کے کتنے فائدے ہیں نمبر ایک اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی نمبر دو اس کی دس برائیاں مٹا دی جائیں گی نمبر تین اس کے لئے دس درجے بلند کر دی جائیں گے نمبر چار اس کو چار غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا نمبر پانچ یہ بہت ہی اہم ہے پانچوا باقسم اہم ہے لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر پانچ اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑے تو صبح تک یہی سب انعامات اسے ملیں گے یہ حدیث ابن حبان میں ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے حسن ہے اس لیے اسے کم سے کم دس دس مرتبہ اپنے بچوں کے عادت ڈال دیجئے تو چوبیس فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے شایق مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو چوبیس گھنٹہ شایطین جین بھوت پلیت ان سب سے حفاظت ہوگی یہ نبوی نسخہ ہے اس لیے اسے یاد کر لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ دھیان سے اور پڑھ لیجئے یہ حدیث میں تو یہ ہے دوسری حدیث میں ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں دس مرتبہ پڑھو گے تو دس مرتبہ دروازے کھولیں گے چوبیس گھنٹے میں بیس مرتبہ پڑھو گے تو بیس مرتبہ دروازے کھولیں گے واہ واہ میرے اللہ واہ دوسرا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا یہ بھی دوسرا سے بڑی چیز ہے اللہ کو ہمیں یاد کرے گا تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا اب پڑھ لیں جے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کو پڑھنا ہے اور یہ کلمہ حدیث شریف میں آتا ہے سارے نبیوں نے پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پڑھتے تھے آپ نے حرمین شریفین میں نماز پڑھی ہوگی تو نماز پڑھنے کا فوراں بعد عرب زور زور سے اسے پڑھتے ہیں ہمارے ماحول میں اس کے رواج نہیں ہے نماز کے بعد بھی ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ لیکن صبح شام دس دس مرتبہ پڑھنے کا اس حدیث کے اندر ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس حالت میں بیٹھا ہے نے اپنی تشہود کی اس حالت میں بیٹھا بیٹھا پڑھے ایک حدیث میں یہ بھی ہے بھئی اگر ہمت ہے تو ویسا کر لینا ایک حدیث وہ بھی ہے یہ ساری حدیث میں نے بیان کر دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جنات سے بچنے کا جنات کے شرارتوں سے بچنے کا زبردست دسخہ ہے یہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين